وزیر داخلہ مد شاہ کے جمع کشمیر کے دورے سے پہلے شہر سرینگر میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے سیکیورٹی کے جائزے کے بعد اضافی فورسز تائنات کی گئی ہیں نیم فوجی دستوں کی بیس سے پچیس اضافی کمپنیاں صرف سرینگر میں تائنات کی گئی ہیں حکام نے بتایا کہ ایک سیکیورٹی جائزہ لیا گیا جس کے بعد سرینگر میں مزید فوجیوں کی تائناتی کا فیصلہ لیا گیا پہن تیرے کھون سے انقلاب آئے گا عمیت شاہ وادی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی غیر ریاستی باشندوں اور مائنورٹیز پر حملوں کے بعد ایک ہائی لیول سیکیورٹی میٹنگ کا جائزہ لینے کے لیے کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں ان حملوں کے بعد اپوزیشن نے بی جے پی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور حکومت پر زور دیا کہ فوری طور پر عوام میں سینس آف سیکیورٹی قائم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے پچھلے پندرہ دنوں میں گیارہ عام شہری مارے گئے ہیں وزیر داخلہ متشاہ 23 سے 25 اکتوبر تک جمہو کشمیر کا دورہ کریں گے واضح رہے کہ پانچ اگست 2019 کے بعد وادی کا یہ ان کا پہلا دورہ ہوگا جب انہوں نے جمہو کشمیر کی خصوصی حیثیت اس کی ریاست کا درجہ ختم کرنے اور لداخ کو الہدہ مرکزی علاقہ بنانے کے لیے پارلیمنٹ میں بل پیش کیے اسی دوران شہری سینگر میں سیکیورٹی کے چلتے کئی انتظامات کیے گئے ہیں ٹریفک پولیس کی اروائزری کے مطابق اس دوران گپکار اور بلوارڈ روڈ کو نشات تک عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اس دوران لوگ فور شو روڈ حبق حضرت بل سڑک کا استعمال کر سکتے ہیں شہر کے کئی علاقوں میں انٹرنیٹ کو فی الوقت منسوخ کیا گیا ہے کئی مقامات پر ناکے قائم کر کے لوگوں اور گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی ہے جگہ جگہ موبائل بنکرز بھی نصب کیے گئے ہیں اور موٹر سائیکل اور سکوٹرز کو روک کر پولیس سٹیشنز میں جمع کیا جا رہا ہے تاہم آئی جی پی کشمیر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ موٹر سائیکل اور سکوٹرز کا ضبط کرنا اور عارضی طور پر موبائل انٹرنیٹ کا کچھ علاقوں میں معتل کرنا صرف انٹی میلٹینسی آپریشنز سے منسلک اقدام ہے اور اس کا وزیر داخلہ کے دورے سے کوئی تعلق نہیں ہے لالچوک اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر ڈرونز کے ذریعے خاص نظر رکھی جا رہی ہے اور اسی طرح ان علاقوں جہاں عقلیتی فرقے کے لوگ رہتے ہیں ان پر بھی ڈرونز کے ذریعے نظر رکھی جائے گی عمد شاہ 23 تاریخ کو وادی میں یونیفائیٹ کمانڈ کے اجلاس کی صدارت کرنے والے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ وادی میں قیام کے دوران مختلف سنتوں کے اداروں کے نمائندوں سے ملاقات کرنے کے علاوہ سرینگر میٹرو ریل لائن اور پلواما میں ایمز اسپطال کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے وزیر داخلہ 23 کی شام کو سرینگر شارجہ برہ راست پرواز کو ہری جنڈی بھی دکھائیں گے 24 تاریخ کو عمد شاہ جمعو میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کریں گے یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ پانچ اگست 2019 کے فیصلے کے بعد جمعو میں بی جے پی کی یہ پہلے عوامی ریلی ہوگی موسیقی